اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں ناترہ مکار محمود حاشمی اور آپ تمام حباکو ایک بار پھر میری یوٹیوب چینل پر خوش شان دیں دوستو آج میرا گلہ بہت ہی بیٹھا ہوئے آج میری والدہ کا چہلم تھا تو میں نے آج بہت زیادہ گھنٹوں آج میں نے پڑھا ہے ریکٹس کیا اور میں نے ناچری پڑھی ہے گھنٹوں میں نے کھل کھل کے پڑھی ہے اور یہ ہے کہ اپنا اگر بندہ اپنی رینج میں پڑھے تو بندہ گھنٹوں تک پڑھ سکتا ہے لیکن گلہ تو بیٹھتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے لیکن ابھی بھی بھی اگر میں ناچری پڑھنا شروع کروں تو میں پڑھ سکتا ہوں تو میں نے اس سوالے سے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے وہ آپ سنیے گا اور آج میں نے پانچ چیزیں ڈسکس کرنی ہے نہایت ہی اہم ویڈیو ہے ایک ہوتی ہے مفید ایک ہوتی ہے اہم مفید کا کیا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کے لئے فائدہ مند ہے آپ ان کا اگر استعمال کریں گے فائدہ مند ہے لیکن اگر نہ کریں گے تو کوئی نقصان نہیں یہ ہے مفید لیکن اہم جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ چیز اس کی یہ ڈیفنیشن ہے کہ اس کے بغیر گزارہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ ویڈیو اہم ہے اس کے بغیر آپ کا گزارہ ہوئی نہیں سکتا اگر آپ ریاض کے دوران ان پانچ چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے تو آپ کا ریاض پوزیٹیو نہیں جا رہا آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو آج پانچ باتیں میں انشاءاللہ ڈسکس کر رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میری ویورشپ سے میری حصلہ ضائع نہیں ہوتی اور میں ویور سے زیادہ لائک کے ذریعے خوش ہوتا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تین سو حباب ہیں اگر یہ میری ناٹ ٹریننگ کی ویڈیو سے خوش ہے تو میں ان تین سو حباب کے لیے ویڈیو بناؤں گا ویور تو چلیں زیادہ لیکن میں ویور سے زیادہ لائک کے ذریعے خوش ہوتا ہوں تو کچھ حباب لائک نہیں کرتے پتہ نہیں کیا سوڑنے کہ یہ لائک کی ایک الگ لیسٹ بن جاتی ہے تو دوستو اگر آپ ایک اچھی چیز کو لائک کر رہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ناٹ ٹریننگ کی ویڈیو ہے اور یہ صدقہ جا رہی ہے اس سے دوسروں تک پہنچایا کریں میں نے الحمدللہ آئے تک کچھ بھی کوئی بات بتانے میں بخل نہیں کیا اس کا ثبوت میری اٹھائیسہ کار والی ویڈیو ہے میں نے آج تک بخل نہیں کیا اور جو بھی بات ہے میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ بتاتا ہوں تو پانچ باتیں آج میں نے ڈسکس کرنی ہیں ان کا آپ کو ریاض میں ہر حال میں خیال رکھنا ہے اگر میں نہیں خیال رکھیں گے اگر آپ نہیں رکھ رہے تو آپ کا غلب پوزیٹیو نہیں جا رہا تو پہلی بات سے میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ پانچ باتیں آپ کو ریاض میں ہر حال میں یہ زیم نشین رکھنی ہے اور پھر ہی آپ نے ریاض کرنا ہے نمبر ون پہ آتی ہے سیدھی آواز وہ ہے یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو سیدھا رکھنا ہے بعض احباب ریاض کرتے ہیں اپنی آواز کو سیدھا نہیں رکھ پاتے آواز ان کے ہل رہی ہوتے ہیں اور بعض احباب ریاض کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں روح داری کر رہے ہیں مثلا ایک سیدھی آواز ہے ریاض تو ہے ہی سیدھی آواز اپنی آواز کو پکانا ہے اور احباب کیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ جو مرضی لگا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ریاض نہیں اور یہ بھی ریاض نہیں کہ آپ کی آباز ہلے آواز آپ کی سیدھی رہنے چاہیے یعنی کہ بلکل سٹیٹ ایک فلیٹ رہنے چاہیے یہ پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ کی آباز سٹیٹ نہیں رہ رہی تو آپ کا ریاض پوزیٹیو نہیں جا رہا آپ کا اگلا تیار نہیں ہو رہا اور آپ اپنا ٹائم زیادہ کر رہے ہیں ریاض نہیں کر رہے نمبر دو پیہ سانس پورا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا سانس پورا خرج کرنا ہے مثلا آپ کا سانس کتنے سیکنڈ کا ہے آپ زیادہ زیادہ کتنی دیر تک آ کر سکتی ہیں اگر میں ہوں تو میرا چلو پچیس سیکنڈ کا ہوگا لیکن اگر آپ کا اس سے زیادہ کم ہے تو آپ کو اپنا سانس پورا خرج کرنا ہے نمبر ون سیدھی آواز نمبر دو سانس پورا یعنی کہ اپنے پورے سانس تک آپ نے آواز کو سیدھا رکھنا ہے گرد اور آپ نے سانس ختم ہونے سے پہلے سانس لے لینا وبادہ پیغام کرتے ہیں چھ سات سیکنڈ تک آ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ نیا کرتے ہیں تو وہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ان کی آواز نہیں تیار ہو گئی اپنی آواز کو بھی پکانا ہے سانس پورا سانس کو پکانا ہے آ اتنا سنا کرتے ہیں پھر آ تو یہ ریاض نہیں ہو رہا یہ diferença آیا ہو رہا ہے اپنا پورا سانس پکانا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے دیسرا پوائنٹ آتا ہے پہ اپنے گزارے کیلئے میں نے یہ پوائنٹس لکھے تھے آپ اب آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں ہوا میکسیمم آپ نے اپنے سانس کا تھرو نکالنا ہے مثلا کہ آپ نے اگر آپ کی سانس کا تھرو میکسیمم کیا ہے اور آپ نے اگر سیدھی آواز لگانی ہے تو آپ مردم لسی لگا رہے ہیں لیکن آپ کی جو اریجنل آواز کا تھرو ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی آپ کا ریاض نہیں ہو رہا میں مزید کلیریفکیشن کر دیتا ہوں آپ کا اگر سانس کا تھرو ہے اگر آپ کی آواز اتنی زوردار ہے تو آپ ریاض کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا ریاض نہیں پوزیٹیو ہو رہا آپ نے اپنی سانس کا تھرو جتنی آپ بھی ہوا میکسیمم نکل سکتی ہے آپ نے میکسیمم سانس اندر بڑھنا ہے اور میکسیمم آپ نے ہوا نکال لی ہے اور میکسیمم سانس آپ کا اس میں نکلنا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنی آواز کو کنٹرول کر کے سانس کو کنٹرول کر کے نکال رہے ہیں تو یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں چوتھا پوائنٹ آتا ہے سانس کا تھرو برقرار رہنا چاہیے مثلا میں نے پہلے دو تین پوائنٹس بتائیے کہ سیدھی آرینے چاہیے سانس پورا خرج کرنا ہے اور آواز سانس کا مکمل تھرو ہونا چاہیے چوتھا پوائنٹ ہے اسے برقرار بھی رکھتے ہیں آپ کا اگر آپ نے سانس کا تھرو شروع میں پاورہ فور طریقے سے آواز شروع کی ہے بعد میں جا کے سانس درمیان سے آپ کا تھرو کم ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ کی آواز پوزیٹیو نہیں بن رہا ہے مثلا آپ نے شروع کی ہے ہاہر تو تھوڑی دیر بعد ہو گیا ہے ہاہر آواز آپ کی سیدھی ہی لگ رہی ہے لیکن سانس کا تھرو کم ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ کا ریاض پوزیٹیو نہیں جا رہا آپ کا جو پہلے سیکنڈ پہ سانس ہے وہی آپ کا پانچ فر سیکنڈ پہ ہونا چاہیے تھرو سوئی آواز کا تھرو سیکنڈ پہ بھی اتنا ہونا چاہیے اور وہی آپ کا آواز کے درمیان تک سانس کے درمیان تک بھی وہی ہونا چاہیے اور جب تک آپ کا سانس آپ کو ختم ہوا نہ محسوس ہو تب تک آپ کے عوال کا طرح برقرار رہنا چاہیے اور آپ نے کوشش کرنا ہے میکسیمم سانس آخر تک رہے پانچ امہ پوائنٹ یہ آگیا ہے کہ آخر میں آنس دینی ہے آنس کیا ہے آنس ہے کہ سکون کے ذریعے میٹھے طریقے سے اپنی آواز کو ختم کرنا ہے جھٹکا نہیں دینا بعض اب آپ جھٹکے کے ذریعے آواز ختم کرنا مثلا آپ کا سانس اب ختم ہونے لگا ہے اب سانس ختم ہونے لگا ہے یہ ہے جھٹکا یہ نہیں آپ نے دینا آپ نے آنس دینی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آنس یہ ہے کہ سکون کے ذریعے اپنی آواز کو مدھم کر کے اور آخر میں ایسی ایک آنس دینی ہے کہ سننے والے کے کانوں میں رس گھوڑتی رہے آواز اب میرا سانس ختم ہونے لگا ہے میں نے آخر میں آنس دینی ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا آواز کا تھرو برقرار نہ چاہیے پورے سانس میں اور جب سانس ختم ہونے لگے تب تک آپ کے آواز کا تھرو برقرار نہ چاہیے جب آپ کو ایسا لگے کہ سانس ختم ہونے لگا ہے پھر آپ نے آنس دینی ہے اور وہ ہے یہ ہے آخر میں آنس آخر تک آواز آپ کی برقرار رہے آواز اب ختم ہونے لگی ہے پھر آپ نے آنس دینی ہے تو وہ آپ کو اگر ایسا محسوس ہو کہ میں نے اس سے پہلے پوائنٹ بتایا اس میں میں نے بتایا کہ آواز کا تھرو برقرار رہنا چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں آخر میں آنس دینی ہے مدن کر کے تو آواز کا تھرو آپ کی پورے ریاض میں برقرار رہنا چاہیے لیکن جب آپ کا سانس ختم ہونے لگے پھر آپ نے آنس دینی ہے اور آخر میں آنس دینی ہے جب آپ سانس ختم ہونے لگے تو وہ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کا جو سوال ہے نیچے کمنٹ میں کریں جس نے گروپ جوئن کرنا ہے وہ میرے ساتھ رویٹس ایب میں رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کا ٹاپک کیا آنا چاہیے وہ بھی آپ بتا دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ